بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے اردو جماعت نہم سبق نمبر چار شائروں کے لطیفے کا خلاصہ دیئر سٹوڈنٹس یہ خلاصہ لاہور بورڈ میں بورڈ آف انٹرمیڈیڈ سکنڈری ایڈوکیشن لاہور میں دوسرے گروپ میں یعنی سیکنڈ ٹائم میں دو ہزار سولہ میں آ چکا ہے عموماً طلبہ یہ خیال کرتے ہیں یا اساتذہ بھی یہ بتاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ اس سبق کا خلاصہ بورڈ میں نہیں پوچھا جاتا کیونکہ یہ سبق سات لطیفوں کی صورت میں سات پیراگراف کی صورت میں ڈیوائیڈڈ ہے منقسم ہے تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح کے اسباب کا خلاصہ بورڈ میں نہیں پوچھا جاتا لیکن یاد رکھیں کہ یہ خلاصہ اس سبق کا خلاصہ لاہور بورڈ میں دو ہزار سولہ میں سیکنڈ ٹائم میں پوچھا جا چکا ہے اس کے ساتھ جو دوسرا خلاصہ تھا وہ سبق امتحان کا پوچھا گیا تھا تو اس کی اہمیت کے پیش نظر آج اس کا خلاصہ لکھا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس سبق کی ایک اور اہم اور خاص بات یہ ہوگی کہ اس سبق میں جتنے شعراء کا نام آیا ہے ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی جائیں گی تصویر سے ایک کنسپٹ اس شاعر کے بارے میں اس کی شخصیت انسان کا دماغ میں بیٹھ جاتی ہے لہذا تصاویر کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور ایک اور بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ لطیفہ سے ہرگز ہرگز کوئی ہنسی مذاک یا کہہ کہے والی بات مراد نہیں لی جا سکتی لطیفہ لطیفہ اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اپنے زمانے میں اچھا لگتا ہے اور اپنے سیاک و سباک کے حوالے سے اپنے حالات اور واقعات کے موقع اور مناصبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لطیفہ سے ہنسی آتی ہے تو آپ ان لطیفوں کو ہرگز ایک ہنسی مذاک والے لطیفے کے طور پر نہ لیں بلکہ یہاں لطیفہ سے مراد ہے حاضر جوابی یا حاضر دماغی کہ ایک شاعر کس طرح بروقت کسی کا کسی کے سوال کا جواب دیتا ہے یا کسی کی بات پر کوئی ردعمل کا اظہار کرتا ہے تو یہاں لطیفہ سے مراد حاضر دماغی یا حاضر جوابی ہے نہ کہ لطیفہ سے مراد کہا کہا ہے کہ آپ پڑھیں اور کہیں کہ مجھے تو اس سے ہنسی نہیں آئی یا آپ اپنے کسی گھر والے کو سنائیں تو وہ الٹا آپ پر آپ کو وہ ڈانٹنا شروع کر دیں کہ اس میں کیا مزاہ کی بات ہے تو یہاں مزاہ ہرگز مراد نہیں ہے یہاں ان سے یہاں لطیفہ سے مراد شوراہ کی حاضر جوابی ہیں حاضر دماغی ہے تو آئیے تمام لطیفوں کا ایک ایک کر کے ہم خلاصہ پڑھتے ہیں سبق کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے اور اس سبق کا ماخذ ان کے مشہور کتاب آبِ حیات ہے پہلا لطیفہ ایک دن میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں گفتگو بڑھی دونوں خوجہ باسد کے مرید تھے شاگرد تھے فیصلہ کروانے انہی کے پاس گئے آپ نے فرمایا کہ دونوں یعنی میر اور مرزا صاحبِ کمال ہیں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے عزیز طلبہ ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں مرزا سے مراد مرزا محمد رفی سودا ہیں ہر مرزا کے بارے میں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مرزا غالب ہیں بلکہ مرزا سے مراد مرزا محمد رفی سودا ہیں جیسا کہ ان کے شعر میں ان کے مکتہ کا ایک شعر یہاں پر کتاب میں پیش کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لفظ سودا سے شروع ہو رہا ہے سودا کی جو بالین پر ہوا شور قیامت مکتہ میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص سودا استعمال کیا ہے اور پیچھے ان کا نام صرف مرزا ذکر ہوا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ شعر مرزا غالب کا نہیں ہے بلکہ مرزا محمد رفی سودا کا یہ شعر ہے ایک دن مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے کہ ایک بارہ تیرہ برس کے لڑکے نے غزل پڑھی مرزا مطلع سن کر چونک اٹھے اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے خدا کی قدرت کہ ان ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا ایک دن انشاءاللہ خان جررت سے ملنے آئے جررت کچھ سوچ رہے تھے انشاء نے سوچ میں ڈوبنے کی وجہ پوچھی تو جررت نے بتایا کہ ایک مصرہ خیال میں آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے یعنی میں اس کے ساتھ دوسرا مصرہ ایڈ کر کے اس کو مطلع بنا دوں غزل کا پہلا شیر بنا دوں لیکن تمہیں نہ بتاؤں گا انشاء کے اسرار پر انہوں نے وہ مصرہ سنایا تو انشاء نے اسے مزاہیہ رنگ دے دیا جس پر جررت لکڑی اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے یہاں ایک اور بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جررت کا پورا نام شیخ کلندر بخشت جررت تھا اور وہ نابینا تھے اسی وجہ سے انہوں نے شیر ایسا کہا کہ ذلک پہ فقطی شبید اجور کی سوجی اور اس پر انشاءاللہ خان نے اس وجہ سے مزاہ کیا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کہ ایک اندھا شخص ایک نبینا شخص کس طرح محبوب کے سیاہ بالوں کو تصور کر سکتا ہے تو انہوں نے اس کو مزاہیہ رنگ دے دیا جس کی بنا پر جررت اپ لکڑی لے کر ان کے پیچھے پیچھے ان کو ٹٹولتے رہے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ جب پہنچے تو جلسہ تقریباً ختم ہو چکا تھا چند شعراء ابھی باقی تھے جب شیخ صاحب نے مطلع پڑھا تو اس میں امام کا ذکر آیا چونکہ ان کا اپنا نام بھی امام تھا اس لیے اہل جلسہ نے نہائیت تعریف کی خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد بے روزگاری سے تنگ آ کر دوسرے شہر جانا چاہتا تھا جب وہ ان سے ملنے آیا اور کہا کہ کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے خواجہ صاحب نے کہا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا شاگرد بات کا مفہوم سمجھ گیا اور اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا بات کا مفہوم کچھ یہوں تھا کہ وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا تو ظاہر سے بات ہے جو خدا وہاں رزق دیتا ہے وہی یہاں بھی رزق دیتا ہے تو یہی سے بیٹھ کر اس خدا سے مانگ لو تو شاگرد بات کا مفہوم سمجھ گیا اور اس نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا ایک دن معمولی دربار تھا ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے ایک مرشد زادہ ایک مرشد زادی کی طرف سے ایک عرض لے کر آیا اور بادشاہ سے کچھ کہہ کر رخصت ہو گیا حکیم حسن اللہ خان نے کچھ پوچھا تو صاحب عالم نے جواب دیا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اور بعد میں اسی جملے کو شیر میں تبدیل کر دیا گیا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے یعنی ہمیں دنیا کے اندر ہماری زندگی ہمیں لے کر آئی ہے اور اس دنیا سے ہماری موت ہمیں لے جائے گی لائی حیات آئے حیات ہمیں لے کر آئی اور ہم آگئے قضا لے چلی چلے جب قضا یعنی موت ہماری آئے گی وہ ہمیں لے جائے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے نہ تو ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے تو انہوں نے اس جملے کو ایک شیر کے اندر تبدیل کر دیا مرزا غالب کی کتاب قاتع برہان پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں کی تنقید کا جواب کیوں نہیں دیتے تو مرزا نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی گدہ تمہیں لات مارے گا تو کیا تم بھی مارو گی یعنی مرزا غالب نے کوئی تنقید کرنے والوں کو گدے کی ٹام سے تشبیح بھی کہ جس طرح ایک گدہ بلا وجہ ٹام مار دیتا ہے تو بدلے میں اس کو ٹام نہیں ماری جاتی بلکہ ایک جانور اور ایک حیوان تصور کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو غالب نے کہا کہ یہ تنقید کرنے والے دراصل گدے ہیں اگر میں ان کو ان کا جواب دینے بیٹھ جاؤں گا تو مجھ میں اور ان میں کوئی فرق بات نہیں موسیقی 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 موسیقی